اَنِعْمَلْ سَابِغَوْتِمْ وَقُدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحَا اِنِّي بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِير ترجمہ کنجل ارفان کہ کشادہ زرہیں بناو اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں تفسیر سلاط الجنان ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا کشادہ زرہیں بناو اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ اس کے حلقے ایک جیسے اور متوسط ہوں بہت تنگ یا کشادہ نہ ہو علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صناعت اور فن سیکھنا جائز ہے اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ اس سے ان کی آجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی یاد رہے کہ عمومی طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اس سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے حدیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللہ تعالی کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائے نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے اور وہ جو کچھ اپنی ذات اپنے اہل خانہ اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرش کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مٹاتی ہے نہ روزہ مٹاتا ہے نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سی چیز ان گناہوں کو مٹاتی ہے ارشاد فرمایا رزق تلاش کرنے میں غمزدہ ہونا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک انساری نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے اس نے عرض کی جی ہے اور وہ ایک ٹاٹھ ہے جس کا ایک حصہ ہم اڑتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں ارشاد فرمایا دونوں چیزوں کو میرے حضور حاضر کرو انہوں نے حاضر کر دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دستِ مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا انہیں کون خریدتا ہے ایک صاحب نے عرض کی ایک درہم کے عوض میں خریدتا ہوں ارشاد فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے یہ بات دو یا تین بار فرمائی بدلے لیتا ہوں انہیں یہ دونوں چیزیں دے دیں اور درہم لے لیے اور انساری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈالاؤ اور ایک کی کلہاری خرید کر میرے پاس لاؤ وہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کٹو اور بیچو اور پندرہ دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا وہ گئے اور لکڑیاں کٹ کر بیشتے رہے پندرہ دن بعد حاضر ہوئے تو ان کے پاس دس درہم تھے چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کا غلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے موپر چھالا بن کر آتا صلو علی الحبیب